اب کے بعد بھی کوئی عصالی ثواب کرنے والا ہو تو پھر یاد رکھئے عیم سے دوری غفلت و نادانی ہے اس غفلت و نادانی کو دور کرنے کے لیے آن لائن درسی نظامی کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے اور اپنے گھرے لو ماحول کو دینی ماحول میں ڈالنے کے لیے آج ہی مصباحی آن لائن سالہ درس نظامی یعنی عالم کورس میں داخلہ لیجئے وزید علومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے محمد گلریز رضا مصباحی رابطہ نمبر 8057889427 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم موزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں عربی زبان کیسے سیکھیں اس کا لیسن نمبر دس پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے نو اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے اس سبق کے اندر کچھ مرقبیں تام ہوں گے اور اس میں عربی رہے گی پھر اس کا ٹرانسلیشن جو ہے اردو میں رہے گا پھر انگلیش میں رہے گا اور اس کا رسم الخط ہندی میں بھی وہ چیز رہے گی اب دیکھئے سب سے پہلے یہاں بیان فرماتے ہیں ہادہ رسمن ہادہ معنی یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور رسمن معنی تصویر جمع رسوم آتی ہے ہادہ رسمن یہ تصویر ہے اس کی انگلیش میں اس کو کہتے ہیں دس ایز ای پکچر دس ایز ای پکچر یہ ایک تصویر ہے اور ہندی میں کہیں گے یہ چتر ہے چتر معنی تصویر آگے ہے ہادہ رسم جمیل جدہ اس میں اشارہ کے بعد اگر کسی اسم پر علیف لام داخل ہو جائے تو وہ ہے کا ترجمہ اس میں نہیں آتا بلکہ ہے کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد ایک اور کلمی کی ضرورت پڑتی ہے ہادہ رسمو جمیل جدہ یہ تصویر جمیل جدہ بہت خوبصورت جدن معنی بہت اور جمیل معنی خوبصورت یہ تصویر بہت خوبصورت ہے دس پکچر یہ چتر یعنی یہ تصویر بہت سندر ہے مادہ فر رسمی یاخی مادہ مانے کیا ہے پھر رسمی تصویر میں یاخی اے میرے بھائی اے بھائی یعنی بھائی تصویر میں کیا ہے بھائی تصویر میں کیا ہے انگلیش میں کہیں گے what is in the picture what is in the picture brother what is in the picture brother بھائی تصویر میں کیا ہے ما فر رسمی قفصن فر رسمی یہ جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہے اور قفصن مبتدائے مؤخر ہے فر رسمی قفصن یعنی تصویر میں پنجرا ہے in the picture is a cage in the picture is a cage تصویر میں پنجرا ہے آگے ہے مادہ فر قفصی پنجرے میں کیا ہے مادہ مانے کیا ہے فر قفصی پنجرے پنجرے میں کیا ہے what is in the cage what is in the cage پنجرے میں کیا ہے آگے ہے فر قفصی توائرن پنجرے میں پرندہ ہے اندہ کیج is a bird اندہ کیج is a bird پنجرے میں پکچی پنجرے میں پرندہ ہے آگے ازالک توائرو ببغاؤ کیا وہ پرندہ توتا ہے ذالک مانے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے اور مذکر کے لیے کیا وہ توائر مانے پرندہ ببغاؤ مانے توتا کیا وہ پرندہ توتا ہے is that bird a parrot is that bird a parrot کیا وہ پرندہ توتا ہے کیا وہ پکچی توتا ہے نام جی ہاں ذالک توائرو وہ پرندہ بغاؤ توتا ہے جی ہاں وہ پرندہ توتا ہے yes that bird is a parrot yes that bird is a parrot ہاں وہ پکچی توتا ہے آگے کیا ذالک توائرو کیا مانے کیسا ذالک مانے وہ تائر مانے پرندہ کیسا ہے how is that bird how is man is that bird وہ پرندہ how is that bird وہ پرندہ کیسا ہے وہ پکچی کیسا ہے ہوا جمیل جدہ ہوا مانے وہ جمیل مانے خوبصورت جدہ مانے بہت ہوا جمیل جدہ وہ بہت خوبصورت ہے that is very beautiful that is very beautiful وہ پرندہ وہ بہت سندر ہے that is very beautiful لمن حاد القفص یہ پنجرہ کس کا ہے لمن من کس کا ہے ہاد القفص یہ پنجرہ کس کا ہے who is this sketch who is this sketch who is this sketch یہ پنجرہ کس کا ہے یہ پنجرہ فرید کا ہے تملیق کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں لئے نہیں کریں گے یہ پنجرہ فرید کے لئے بلکہ یہ پنجرہ فرید کا ہے this sketch is for فرید یہ پنجرہ فرید کا ہے تو یہ تھا سبق نمبر دس عربی زوان کیسے سیکھیں اس کا سبق نمبر دس ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل موسیقی